موسیقی موسیقی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید کتاب کتاب الایمان شرع باب دس باب فتنوں سے فرار دینداری ہے حدیث نمبر انیس حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قرب قیامت کی ایک علامت کی نشاندہ ہی فرمائی آپ نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریان ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا گویا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے ایک پیشنگوئی فرمائی ہے اس سے ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقبل کے حالات کے علم کے ہونے کا جواز نہیں نکلتا آپ بحصیت بشر غیب کا مستقبل کا علم نہیں رکھتے تھے عالم الغیب علام الغیوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت خاص ہیں اور یہ صفت کسی اور کے ساتھ منسلک کرنا شرک اکبر کا ماملہ ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحیِ الٰہی کے ذریعے وحیِ الٰہی کے ذریعے بساوقات ان کی زندگی کے حوالے سے مستقبل کی مثلا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سترہ دفعہ قاتلانہ حملوں کی کوششیں ہوئیں اور ان سب سے آپ کو بچا لیا جاتا تھا کیونکہ اللہ نے وعدہ بھی فرمایا تھا نا واللہ ہو یعصم مقامن الناز کہ آپ اللہ کے دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مستقبل میں ہونے والے اس سارے کے ساری قاتلانہ سازش کے بارے میں خبر دے دی جاتی تھی تو یہ وحی کے ذریعے آپ کو اپنی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ خبر اور بساوقات اس کے بعد کے آنے والے حالات کی خبر دی جاتی تھی اور یہی آپ کے مستقبل کی خبر اور یہی آپ کے آئندہ آنے والے حالات کی پیشنگوئی کا ذریعہ تھا آپ خود سے خود غیب کا علم نہیں رکھتے تھے یہ علم یاد رکھئے گا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علم لکھی دیا گیا تو کسی بشر کے پاس اس علم کا ہونا ناممکن ہے ایخاص صفت خدا بندی ہے اختیار الہی ہے کہ اللہ کو اس کے ساتھ منصوب کیا جائے اس کے علاوہ عمل شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مستقبل کے حالات کی خبر دی جاتی تھی اور پھر اس سے ایک اور مومی حصول بھی واضح ہوتا ہے کہ حدیث کا ذریعہ وحی الہی ہے حدیث کا ذریعہ اور سورس وحی الہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت قصیر احادیث مبارکہ کے خزانے سے قرب قیامت کی علامات کو واضح فرمایا ہے ایک بہت بڑا خزانہ ہے احادیث مبارکہ کا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات یعنی وہ علامات جن کے رونما ہونے پر یہ نشانی واضح ہو جائے گی کہ اب قیامت کا ہونا اور رونما ہونا قریب ہے یہ علامات قیامت انشاءاللہ ان پر گاہے بگاہے بات ہوتی رہے گی یہ علامات قیامت دو کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہیں علامات صغرہ یعنی چھوٹی نشانیہ اور علامات قبرہ یعنی بڑی نشانیہ علامات قبرہ اور صغرہ دونوں حدیث کے ذریعے بزا کی گئی ہیں حدیث میں الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے ان علامات اور ان فتنوں کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں ان قریب ان فتنوں کو تمہارے آنگنوں میں یوں گرتے دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطرے برستے جتنی آسانی سے جتنی سہولت سے جتنی ریپیڈلی جتنی کنزیکٹیولی اور جتنے لگاتار اور برستے ہیں تو پھر ایک آنگن میں نہیں برسا کرتے اس محول کے سارے کے سارے آنگنوں کو وہ قطرے جو ہیں وہ پہنچتے ہیں میں ان قریب ان فتنوں کو تمہارے آنگنوں میں ایسے اترتا دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطرے برستے اور علامات سغرہ کی بہت سی علامات جو یہاں بتائی گئی ہیں ان میں سے بہت سی علامات انشاءاللہ میں پھر دور آ رہی ہوں کہ یہ بات ہوتی رہے گی بلکہ وضاحت سے اس پر لیکچر بھی آپ ضرور ہی لیا جائے پہنا یا نہ پہنا برابر ہوگا تو یہ کچھ علامات جو ہیں یہ چھوٹی نشانی اور علامات سغرہ کی شکل میں موجود ہیں اور ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے کہ علامات سغرہ کے بعد جب علامات قبرہ بڑی نشانیوں میں سے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کے آنے کیسے آتی چلی جائیں گی کہ جیسے اگر تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ جائے جیسے اگر تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو اس تسبیح کے دانے یا موتی پہ در پہ لگاتار یا کے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں ویسے ہی علامات قبرہ کی آغاز کے ساتھ یہ ساری علامات ایک دوسرے کے بعد لگاتار آتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ قیامت رونما ہو جائے تو یہ ایک باقاعدہ ایک احادیث کی کڑی ہے ایک لڑی ہے ایک سلسلہ ہے جسے ہم بڑی کلیرلی اور ویویڈلی امیجن کر سکتے ہیں کہ پہلے چھوٹی علامتیں ہوں گی اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا دجال کا خروج ہوگا اور پھر اس کے بعد فتنے پیدر پیدر کنزیکٹیو لگاتا ریسے آئیں گے کہ جیسے وہ تسبیح کے دانے گرتے چلے جاتے ہیں اگر اس کا دھاگہ ٹوٹ جائے یہاں تک کہ پھر قیامت رونما ہوگی یہ جو علامت ہے یہ اکثریت کی رائے میں یہ حالت ہے مسلمانوں کی یہ اکاسی کرتی ہے حدیث مسلمانوں کی اس دور کی حالت کی جب علامات قبرہ کا ظہور ہوگا یعنی دجال کا ظہور دجال ظاہر ہوگا دجال فتن عروج پر ہوں گے تو یہ اس دور میں مسلمانوں کی کی اکاسی کرتی ہے یہ حدیث اس حدیث میں گویا دور فتن کا تذکرہ کیا گیا دور فتن کے نام سے حدیث میں کتاب اکثر حدیث کے مجموعے میں دور فتن کے حوالے سے کتاب الفتن کے نام سے وہ کتاب موجود ہوتی ہے فتن رہ کیا گیا جب فتن اتنے امڑ کر آئیں گے مسلمانوں کا اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا فتن فتنے سے ہے فتنہ کا مطلب ہے آزمانہ آزمائش فتنہ شرعی استلاع میں کس کو کہتے ہیں فتنہ شرعی استلاع میں اس حالت کو کہتے ہیں اس حالت کو اس سیچویشن کو اس ایکٹیوٹی کو اس سرگرمی کو کہتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ دالیں لیکن اللہ کے فرما بردار ہے مسلمان ہے کلمہ کو ہے وہ اللہ کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن فتنہ کیا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے احقامات کی عطاعت کے مطابق اس نام کے رنگ کے مطابق زندگی گزارنے میں جو فیکٹرز رکاوٹ بن جائیں وہ فتنہ کہلاتے ہیں تو لہٰذا دور فتن وہ دور ہوگا جس میں فتنے اور ایسی حالات ایسی سرگرمیاں اور ایسی کنڈیشنز کراپ اپ کریں گی کہ مسلمانوں کا ان کے دین اور قرآن اور حدیث کے احقامات کے مطابق زندگی پر قائم رہنا جمنا ٹٹنا مشکل ہو جائے گا اور رکاوٹیں آ جائیں گی دین پر عطاعت کی تو یہاں پر بہنیادی طور پر یہی دور جو ہے اس کے نشان دہی کی جاری ہے کہ جب دور فتن ہوگا دجالی فتنے عام ہوں گے مسلمانوں کی اوپر اتنے کڑی اب ابتلاہ اور آزمائش کا اور فتنوں کا دور ہوگا وہ سراؤنڈڈ ہوں گے ان فتنوں سے کہ اس حالت میں ان کے لیے اپنے دین پر استقامت اور اپنے ایمان کو قائم رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا تو اس دور میں پھر وہ کیا کریں گے اس کے نشان دہی کر رہی ہے یہ حدیث فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں مسلمان مومن کیا کریں گے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ کیا کریں گے وہ ان بستیوں سے ان گلی کوچوں سے ان آبادیوں سے انسانی آبادی کے وہ علاقے جہاں پر فتنے اور آزمائشیں ان کے ایمان کی رکاوٹ بنیں گے ان کے نگاہوں کو خیرہ کریں گے ان کے دلوں کو تذبذب کا شکار کریں گے اور ایمان پر استقامت مشکل ہو جائے گی وہ ان بستیوں کو ان گلی کوچوں کو ان آبادیوں کو خیر آباد کہہ کر وہ اپنے کچھ بھیڑ بکڑیاں اور اپنے کچھ اس قسم کی اپنا ذریعہِ ماش لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا ان مقامات پر جہاں بارش کے قطرے برستے ہیں ان کے اوپر وہ الگ ہو جائیں گے کٹ جائیں گے آبادیوں سے اور بستیوں سے گویا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے ایمان کی حفاظت کرنے والوں کا اس فتنے کے دور میں محضر طور پر ایک چیز آگے چلنے سے پہلے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک مسلم اور ایک مومن کے لیے اس دور میں بھی اور ہر دور میں پھر سب سے قیمتی اساسہ اور اس کا سب سے بڑا قزانہ پھر کیا ہے کہ جب اس کو خطرہ ہوگا اس کے لٹنے کا خجشہ ہوگا تو وہ راہِ نجات اور راہِ فرار اختیار کریں ایک مسلم کے لیے ایک کلمہ گو کے لیے ایک مومن کے لیے اس کا سب سے قیمتی اور سب سے بڑا اساسہ اس کا ایمان ہے اس کا ایمان ہے پہلے اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ کو سوال کریں کیا میں اپنے ایمان کو اپنا سب سے قیمتی خزانہ سمجھتی ہوں کیا میری نزدیک میرے دنیا کا مال میرے لوکرز میں پڑے ہوئے میرے سونے چاندی میرے ڈائمنز میرے جوارات میری جائدات کے کاغذات کہیں وہ کہیں زیادہ قیمتی خزانہ تو نہیں ہے میرے لیے میری زندگی کا زیادہ مہنگا اساسہ اور مطاد تو نہیں ہے پہلے اپنا محاسبہ کریں اور پھر اپنی تربیت بھی کریں کہ سب سے بڑی چیز سب سے اہم چیز میری اور میری اولادوں کا ایمان اور اس کی حفاظت میرے نزدیک سب سے زیادہ حفاظت کے لائق میری زندگی میں جو چیز ہے وہ میرے لیے میرا اور میرے اہل خانہ کا ایمان ہے ایمان کے لٹ جانے سے بچنے کی کوشش میری زندگی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی ایمان کی حفاظت میری زندگی کی بیسک پرائمری پریارٹی اور ترجیح ہونی لازم ہے اور یہی وہ دور بتایا جا رہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے کہ جب ایمان مخدوش ہو جائے گا ایمان کے چھن جانے ایمان کے لٹ جانے ایمان کے گھٹ جانے کا معاملہ اور امکان ہوگا تو وہ راہ فرار اختیار کریں گے اور فرار میں ان کا طریقہ کیا ہے وہ کہاں جا رہے ہیں جی بکریان لے کر بکریان ان کا ذریعہ معاش ہو جائے گا قلبانی کرنا بکریوں کے ریوڑ کی نگداشت کرنا ایک تو یہ سادگی کی علامت ہے محنت اور جفہ کشی کی بھی علامت ہے اور ویسے بھی یہ انبیاء کا پیشہ بھی رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مدین میں حضرت شعب علیہ السلام کی خدمت میں رہے تب انہوں نے بھی بکریان چرانے کا کام کیا اور یہی فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیات طیبہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے تو یہ انبیاء کا طریقہ اکار بھی رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی سادہ سا اور محنتی اور جفہ کشی کا ذریعہ معاش بھی ہے اور پھر یہ جو کہا جا رہے ہیں کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف پہاڑوں کی چوٹیاں کمپیرٹیولی عام آبادی کے لوگوں کے لیے انسیسبل ہیں عام آبادی کے لوگ جو عام کھتوں عام قوموں عام بستیوں کے اندر رہ رہے ہوں گے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنا ان کے لیے مشکل ہوگا اس لیے ذرا نجات اور فرار کے لیے ایسے مقامات میں منتقل اور ویسے بھی یاد رکھئے گا یہ پہاڑ اور یہ سہرہ یہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں اور فطرت کے مناظر اور فطرت کی چیزیں یہاں زیادہ خوبصورت انداز میں نظر آتی ہیں تو یاد رکھئے گا جو شخص فطرت کے زیادہ قریب ہیں اور فطرت کو زیادہ حسن میں دیکھتا ہے وہی دین فطرت میں پورے احسان اور خسن کے ساتھ تاخل ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ فرار بھی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بارش عمومی طور پر یہ جو بلند مقامات ہوتے ہیں اور پر فضا مقامات پہاڑی علاقوں وغیرہ میں بارش جو ہے وہ زیادہ پرستی ہے تو یہ لوگ راہ نجات اور فرار اختیار کریں گے اور یہ ان علاقوں میں اپنی بھیڑ بکنیاں لے کر اپنا ذریعہ ماش اور اپنے رہنے کی گزران کا ایک ٹھکانہ بنائیں گے گویا ان کے دلوں میں دنیا کی حرس، حوص، لالچ، تمہ اور دنیا کے مال اور دنیا کی چیزوں کی محبت نکل جائے گی ایمان کی محبت، ایمان کی طلب اور تڑپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عطاعت کا شوق باقی تمام محبتوں پر غالب ہو جائے گا دنیا کی محبتوں کو لات مار کر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عطاعت کے شوق سے لبریز ہو کر ان کو ترک کر کے ان علاقوں میں منتقل ہو جائیں گے یہ حدیث اس دور کے لوگوں کا ایک رویہ تو بتاتی ہے ان کے ایک عمل اور بیہیوئر کی اکاسی تو کرتی ہے لیکن یہ حدیث ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ عمل افضل عمل ہے کیونکہ اس سے بنیادی طور پر رہبانیت کا تصور جڑ پکڑتا ہے اگر اس حدیث سے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ کرنا حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرنا افضل ہے تو گویا پھر کس چیز کی طرف حدیث نے مائل کر دیا رہبانیت کی طرف اور ترک دنیا کی طرف حالانکہ اگر آپ حدیث کے علاقے پھر پڑھ لیجئے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ جو وہ عمل کریں گے وہ بہت افضل ہوگا وہ بہت پسندیدہ ہوگا اور یہ مطلوب ہے کہ یہ مومن کو کر لینا چاہیے اس کی طرف نہ مائل کیا جا رہا ہے نہ قائل کیا جا رہا ہے نہ اس کی فضیلت کی نشان تک ہی کی جاری صرف ایک عمل کی اقاسی اور اس کو ظاہر کر کے پیشنگوئی بتائی جاری ہے اس کے برعاکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کی حدیث میں واضح تردید فرمائی آپ نے فرمایا میری دین میں میری دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں رہب کون ہوتے تارک الدنیا دنیا کی رنگینیاں مال اولاد ازواج رشتے سونے چاندی خب و شہاوات میں اپنے دل کے اٹک کے اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہونے کے خوف سے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یہ راہب ہوتے ہیں یہ راہب ہوتے ہیں عیسائیوں کے اندر یہ راہ پادری اس شکل کو اختیار کرتے ہیں آپ نے فرمایا میرے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور موجود نہیں میرے دین میں رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے حاصل ہوتے ہیں گویا میں پھر بتا رہی ہوں اس حدیث سے ترویج تفضیل تعیید تصدیق اور قائل کرنا رہبانیت کی طرف یہ تصور نہیں ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حالات کی ناقاسی کی ہے اور صرف ایک پریڈکشن بتائی ہے کہ اس دور میں مسلمان یہ کریں گے لیکن کیا یہ افضل اور پسندیدہ ہوگا یہ نہیں کہا گیا ہمارے دین میں تر کے دنیا کا رہبانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے دین میں رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے ملتے ہیں اور جہاد میں حدیث بتاتی ہے کہ افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا ہے تو اس دجالی دور میں یا دور الفتن میں بھی یا فتنوں کے اور ابتلاع اور آزمائش کے دور میں پھر مسلمان کے لیے فرار اختیار کرنا یہ افضل اور پسندیدہ طریقہ نہیں ہے کسی دور کے لیے بھی قرآن اور حدیث نے مسلمان کے لیے یہ تجویز نہیں کیا کسی مصیبت کسی پریشانی کسی آزمائش اور ٹیمٹنگ سیچویشنز کو چھوڑ کے بھاگ جانا یا معاشرے کو نوائی یا معاشرے کو گناہوں میں معاشرے کو بےہائی میں یا کسی قسم اللہ کی نافرمانی میں الٹا ہوا دیکھ کر اس معاشرے سے فرار کر جانا یہ مسلمان اور مومن کا طریقہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی کو دیکھو اسیان اور گناہ کو دیکھو ظلم اور زیادتی کو دیکھو تو مومن کو کیا کہا گیا تمہیں چاہیے کہ یہاں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا محسوس کرو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ تو مومن کے لیے اگر کسی چوئی چینج میں کوئی ایسے حالات ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی آرہی اور یہ بہت بڑا فتنہ رونما ہو رہے تو فتنے کے علاقے کو چھوڑ کے بھاگ جانا یہ مسلمان کے لیے بہترین شیوہ اور افضل عمل نہیں وہ وہیں رہے گا اپنے ایمان کو بچا کر رہے گا تقویٰ کے ساتھ اپنا دامن ان گناہوں کی علائش سے سمیٹ کے رکھے گا اپنے ثابت قدمی کی دعائیں کرتا رہے گا افرٹ کرتا رہے گا اپنے تقویٰ پر قائم رہے گا لیکن اس معاشرے میں رہ کے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر معاشرے میں بھلائی کی تعلیم دینا اور بری باتوں سے رکھ نیک عمل جاری رکھے گا یہ ہے مسلمان کے لیے مومن کے لیے افضل عمل اور یہی ہے اس کا افضل جہاد رہبانیت کا تصور شریعت کا طریقہ نہیں ہے اور میں پھر دوراریوں یہ حدیث ہرگز مسلمانوں کو مومنوں کو تارک دنیا درویش فقیر راہب یا دین سے فرار اپنے ایمان کے لیے فرار اور ترک دنیا کے طرف مائل کرنے والی حدیث اور اس کی تعلیم نہیں اللہ ہمیں گہرائی سے سارے احادیث کا متعلیہ کرنے اور اس کے شرعہ کے ذریعے صحیح حصول وضع کرنے کی توفیق عطاب فرمائے باب نمبر یارہ فرمانے نبی اللہ کے متعلق تم سب سے میں سب سے زیادہ جاننے والا حدیث نمبر بیس حضرت عائشہ رضی اللہ انہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ جب صحابہ اکرام کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ بہ آسانی کر سکتے گویا حدیث اور سنت کی تعلیمات دشوار مشکل گران بھاری تکلیف دے نہیں ہے کوئی ایسے احکامات پر مبنی نہیں ہے جو ہمیں مقلف کریں گی اور ہمیں بوجھ اور گرانی میں مبتلا حدیث کے الفاظ مجھے آسان اور سحل دین دے کر بھیجا گیا قرآن کی آیت بھی تصدیق کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اقراح فد دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین کے احکامات اس کے اور بھی تفسیر کے معنی آتے لیکن اس کی ایک تفسیر یہ کہ آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ نے صحابہ اکرام کو بھی تاقید فرمائی تھی آسانی کرو سختی نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ یہ ہے دین کا طریقہ اور یہ ہے دین کی دعوت کی تاقید جو آپ نے صحابہ اکرام کو فرمائی اور قرآن نے فرمایا کہ محمد کو بھیجا کیوں گیا تھا تاکہ پچھلی قومیں اور پچھلے امتیوں کی گردنوں سے وہ توک اتار دیں جو انہوں نے اپنی گلوں پر اپنی مسئیبتوں اور مشکتوں کی احقامات کے طریقوں کر جو انہوں نے بنا رکھے وہ توک اتارنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتے اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے نرمی چاہتا ہے اللہ تو تمہارے سختی چاہتا ہی نہیں آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقی اور حدیث اور سنت کے نمونے بھی نظر آتے جو ہم ہم تراوی کے حوالے سے رسول صلی اللہ کی سنت رمضان المبارک میں زتائشہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت دے کر ایک دن تراوی پڑھائی پھر دوسرے دن اسے زیادہ کثیر جماعت جماعت تھی آپ نے دوسرے دن تراوی تراوی کو سنت معقدہ کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے دیں اس کو ایک سنت اور ایک بہترین اور افضل عمل کی شکل میں انٹریڈیوز تو کروا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ ہے نا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت میں قیام اللیل کرے گا رمضان نوواری کی راتوں میں اس کے گزشتہ سال کے سارے گناہ بخش دی ترغیب دے دی گئی سنت کا نمونہ قائم کر دیا گیا اس کو انکریج کر دیا گیا اس کی فضیلت بتا دی گئی لیکن اس کو سنت موقع بنا کر امت کے لیے کچھ بیمار ہوں گے کچھ مریض ہوں گے کچھ بوڑے ہوں گے کچھ دنیاوی کام میں ایسے ملوث ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اچھا تشدد سے اشتناب کیا اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق کرنا بہت پسند دی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کسر سے مسواق پرماتے تھے رات کو سوتے بھی صبح اٹھ بھی پہلا کام ہر وضو کے ساتھ بھی کرتے تھے روزے کی حالت میں بھی کسر سے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ سکولت کے لیے آسانی کے لیے احقامات کو آسان شکل میں پریزنٹ کیا ہاں افضل اور بہترین شکل کا تعرف اور اس کی طرف مائل ضرور کر دیا تو یہ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو تعلیم اور دین افرد دینا پھیلاو اللہ ہمیں اس بہترین خوبصورت قلوس اور حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق اتاب فرمائے اللہ لوگوں کو دین کی طرف مائل اور قائل کرنے مائل اور قائل کرنے والا دائی بنائے لوگوں کو دین سے خائف اور ناؤز بللہ متنفر کر کے بھگانے والا بغیر حکمت کے بھونڈ دعوت دینے والا دائی بننے سے بچنے کی توفیق اتاب فرمائے بہرحال آپ آسانی کا حکم دیتے تھے تو صحابہ اقرام نے کیا انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے کیا آپ ہمیں آسانی کی باتیں بتاتے چھوٹے چھوٹے سہل حکمات بتاتے ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے آپ کے تو اگلی پچھلی ہر کتاہی سے در گزر فرمایا ہے یہ سن کر آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصے کا اثر ظاہر ہوا پھر آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ پرہزگار اور اللہ کو جاننے والا صحابہ اکرام کو جب نرمی کے اور آسان احکامات بتائے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بہت آسان اور بہت سمپل اور چھوٹے چھوٹے عمل بتا رہے حالانکہ ہمارا معاملہ اور آپ کا معاملہ تو بہت فرق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے تو بخشش کا وعدہ ہے آپ کے لئے تو جنت کا وعدہ ہے آپ کے لئے تو جنت کے بلند مقامات کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمیں تو بھی اپنے گناہ بھی بخش وانے ہیں ہمیں تو بھی اپنے درجات بھی بلند کروانے ہمیں یہ چھوٹے آسان اور سہل احقامات کی بجائے ذرا بڑے بھاری مشکل اور زیادہ تف احقامات کی تعلیم اور ان کا تعارف کروائے صحابہ اکرام کا رویہ آج وہ دین جو لوگوں کو جس پر چلنا اتنا مشکل لگتا ہے وہ خدیث اور سنت کی تعلیمات لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑی مشکل ہیں آج ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا آج پریکٹیکل ایمپوسیبل اپنے آپ کو اپنے صبح و شام اپنے کھانے پینے اپنے بودھ و باش اپنے رسومات کو اس کے رنگ میں رنگ نا آج کتنا مشکل اور فکر ایک نیکسٹ ایمپوسیبل عمل لگتا لیکن صحابہ تعالیٰ فستبکل خیرات کر کے بڑھ بڑھ کے بہتر سے بہتر نیکیاں کرنے اور اپنے دارجات بلند کرنے کا خواہش مند بنا دے اللہ یارزو ہماری زندگی کی غالے بارزو بنا دے تو وہ جو عمل بتاتے تھے ان کو تھوڑے سے کم لگتے تھے اور وہ کیا کہتے تھے یار رسول اللہ صلی اللہ وآلہ اور بھاری اور مشکل اور عمل اور عبادات بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے اس بے اجات تشدد کو نا پسند فرمایا پھر وہ یہ اصول سمجھ میں آرہے نرمی کرو سختی نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ آسان سہل دین کا تعرف لوگوں سے کروانا یہ سنت کا بھی طریقہ حدیث کا بھی طریقہ اور آپ نے شدت کو اور سختی کو اور تشدد کو دین میں شدت سے نا پسند فرمایا اور اس شدت پر آپ کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے اظہار اور اثرات نمائیا ہوئے صحابہ اکرام کا طریقہ کار پھر کیا نظر آ رہے صحابہ اکرام کس چیز پر حریص ہیں صحابہ اکرام جنت کے حریص ہیں فست طبق الخیرات کی جستجو کرنے والے ہیں بڑ بڑ کے نیکیاں کرنے کے طالب ہیں کیوں کرنا چاہتے تھے وہ زیادہ مشکل عمل کی طرف کیوں مائل تھے اور زیادہ دشوار عمل کرنے کیوں خواہش من تھے دو وجوہ تھے انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آپ سے تو جنت کا وعدہ اور آپ کے گناہوں کی بکشش کا وعدہ فرما دیا گیا صحابہ اکرام مشکل عمل کرنے کے خواہش من پھر دو وجو خات ہیں جنت کے صحابہ حریص ہیں جنت کے بلند درجات کے اور صحابہ حریص ہیں اپنے گناہوں کی بکشش کے اللہ ہمیں یہ نمونے اپنانے اور ان چیزوں کا حرز کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر ایک عمومی حصور کچھ عمل پھر ایسے ضرور ہیں جو درجات کی بلندی اور گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتے اس سے پتہ چل رہے صحابہ ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جو ان کی درجات کی بلندی اور ان کے گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بننے قرآن بھی اس کی تصدیق فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرما اِن الحسنت یز الحسنات کچھ نیکیاں ایسی ہیں یز حبن سییات وہ گناہوں کو بھی لے جاتی دیکھیں کچھ نیکی کچھ عمل تو ایسا ہے جب وہ عمل کیا جائے تو نیکی اس کا عجر اس کا ثواب عمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے لیکن کچھ نیک عمل اور کچھ اچھے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ وہ کرنے پر اللہ کے حکم سے صرف نیکیاں نہیں لکھے جاتی عمال نامے بھی اس عمل کی پسندیدگی رب رحمان کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ اس کی بنیاد پر کچھ گناہوں کی بخشش کا حکم بھی دے دیا گیا ہے ان عمال کو جاننا بہت ضروری ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کے حریص ہیں صحابہ اکرام اللہ ہمیں ان کا علم بھی عطاب فرمائے اللہ ان عمال کو یاد رکھنے کی توفیق عطاب فرمائے اور اللہ صحابہ کی طرح ان عمال کا حرص اور ان کو کرنے والا خوش نصیب بھی بنا دے کچھ عمل کون سے ہیں نماز اور اس کی متعلقات وضو کا کرنا گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے جواز کیا ہے کیسے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کتاب الوضو میں یہ بات بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا تھا اگر تم میں سے کسی شخص کے باہر ایک نہ رو اور وہ پانچ دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کو چیل رہے گا صحابہ اکرام نے فوراں کہا تھا یا رسول اللہ بلکل بھی نہیں رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہوں سے صاف کر دیا جاتا ہے گویا وضو وضو گناہوں کی بخشش اور گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے یہاں کہ حدیث میں ڈیٹیل آتا ہے کہ جب وہ اپنے موں میں کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے موں میں کونسی چیز ہوتی زبان زبان کے جو گناہ وہ بخش بتاری عدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب مومن وضو میں اپنے چیرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس کے چیرے کی کی پلکوں کے نیچے تک گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو عدیث میں آتا کہ اس کے ہاتھ ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر اور ہر قدم پر دس گناہوں کی بخش کا وعدہ بھی موجود ہے اسی طرح جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس نماز سے پچھلی نماز کے وقفے کے درمیان کے گناہوں کی بخش کا ذریعہ بنتی ہے اسی طرح جمعے کے نماز حدیث سنت کے اتباع کے مطابق مسجد جامعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے ادائیگی کے لئے جاتا ہے خطبہ سنتا ہے اور پھر جمعے کی نماز ادا کرتا ہے اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی تحجد کی نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی تھا جو کہ عقاد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کے پتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسمان دنیا پر اترتے اپنا ہاتھ پھیلاتے اور فرماتے ہے کوئی جو جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے کہ میں اس سارے گناہ بخش تو لہذا یہ نماز اور اس کے متعلقات گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے اسی طرح روزہ روزے کے لئے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر افتار پر لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطاب فرماتے ہیں کیسے ہوگا ان کے گناہوں کی بخشش کی بنیاد پر حدیث کے الفاظ پر آتے ہیں آپ نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھ اس کے روزے رکھنا پچھلے رمضان سے اس رمضان تک سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا رمضان المبارک میں قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ جس شخص نے ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے روزے رکھ کر رمضان کی راتوں میں قیام کیا یہ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کا ذریعہ بن جائے گا اسی طرح جس شخص نے ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت میں لیلت القدر میں قیام کیا یہ بھی اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا تو روزوں کا معاملہ زقاة زقاة اور صدقات اللہ کے راہ میں خرچ کیا جانے والا مال حدیث بتاتی ہے اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے قیامت کے دن سائعہ بن جاتا ہے قیامت کے دن عرش الہی کے سائعہ میں تاخلے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے تو لہٰذا اللہ کے راہ میں ایک حج کیا جانے والا مال بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے حج حج کے لئے حدیث کے الفیس موجود ہے کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پہتا ہوا تھا حج مبرور قبول کیا جانے والا حج ایسا ہے کہ وہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح مسجد کی طرف چل کے جانا وضو نماز یہ تمام چیزیں نماز روزہ زکاة اور حج کے ساتھ وضو کے ساتھ اسوسیئٹ ہوگی پھر درود کا پڑھنا اللہ کے حق کے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا حق ایک دفعہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں دس گناہوں کی بخشش دس درجات کی بلندی اور دس برقتوں اور بہی شیعہ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ حوالہ ہمیشہ دیئے بغیر بات کبھی نہ کیا کریں خود سے خود رائے نہ دیا کریں نہ رائے قائم کیا کریں حوالہ کیا ہے اب صلی اللہ پر اس کو ذرا ملا لیجی گا اللہ کا حق اور اللہ کے بعد والدین کا حق مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے مسلمان مومن ہر قدم پر دس نیکیوں کا عجر ہر قدم پر دس گناہوں کی بخشش والدین کی ملاقات کے لیے جانے والے کے بھی ہر قدم پر دس نیکیوں اور دس گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اسی طرح جب والد اپنے والدین کے درمیان بیٹھتی ہے ان کے پاس بیٹھتی ہے والد وہ بیٹھا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے اور اس سے اس کے دل کے بہلانے کی بات نہیں کرتی ہے جب والد پتہ جب چل کے جا رہی ہے تو کیا ہے دل جوئی کی باتیں کرتی تو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ پھر اب لگلہ کیا ہے والدین کی خدمت حج مبرور کا عجر دیا جاتا ہے ان ماباپوں کے چیروں پر محبت سے نگاہ ڈالنے والوں کو پھر مومنوں کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مومن خالصتاً اللہ کی محبت کے لئے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لئے جدا ہوتے ہیں یعنی اور کوئی غرض نہیں اور کوئی غائط نہیں اور کوئی مقصد نہیں اور کوئی موٹیو نہیں خالصتاً اللہ کی محبت کے لئے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لئے جدا ہوتے ہیں ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو مومنوں سے محبت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے مومنوں سے ملاقات کرنا اللہ کی محبت کے لئے یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے حدیث ہاتھ میں لانا سلام کے بعد یہ سنن سے ثابت ہے اس وقت تک اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں تو مومنوں سے محبت محبت کا اظہار مومنوں سے ملاقات یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اسی طرح کسی بیمار کی عیادت کرنے والے کی گناہ بھی جھڑتے ہیں فرشتے اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں اسی طرح ذکر کی محفل کی طرف جانے والے ذکر کی محفل میں شامل ہونے والے کی گناہ پچھڑتے وہ بہت طویل سی حدیث ہے مجھو بہت پیاری بھی لگتی ہے جس کرتے ہیں محفل برخواست ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوتے تو اللہ ان سے پوچھتے کہ یہ کون لوگ تھے فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ تیرے بندے تھے اللہ پوچھتے یہ کیا کر رہے تھے فرشتے بتاتے تیرا ذکر کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ارے گناہ بخش دیے اور یہ کتنے خوش نصیب ہے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں کی لئے حدیث کی الفاظ آتے نا وہ جو شخص راستے سے گزر رہا تھا وہ اس محفل میں شامل ہو گیا اس کے لئے بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نہ مراد نہیں ہو سکتے محفل میں ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں کی گناہ بھی اٹھنے سے پہلے بخش دیا جاتے اور زبان پر ذکر الہی کا جاری کرنا آپ سردیوں کے ایک موسم میں صبح میں نکلے تھے نا آپ کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی اور آپ پتے درخت کے سوک خوش آئے کہ جب مومن ایک دفعہ یہ کہتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس خوش ترخ کے پتے جھڑتے تو زبان کو ذکر سے تر رکھنا بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور حدیث میں آتا نا کہ جب مومن یہ کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا اگر اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ بلکل بیٹھ جاتے اور ختم ہو جاتے تو ذکر الہی ذکر کی محفلیں اور پھر توبہ توبہ کا کرنا گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس کے بعد تکلیفوں پر سبر کرنا تکلیفوں پر سبر کرنا حوالہ حدیث کا آپ نے فرمایا کہ مومن کو جب کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے اور وہ اس پر سبر کرتا ہے اور کہتا ہے تو اس سبر کے بدلے اس کے گناہ جھڑتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چُبھے تب بھی ایک کانٹے کے چُبنے کی تکلیف پر بھی مومن جب سبر کرتا ہے تو یہ تکلیف کا آنا اس کے گناہوں کے جھاڑنے اور اس کی گناہوں کی پکشش کا ذریعہ بنتا بیماری کا آنا بھی گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتا ہے یہ جو تیری تکلیف اور یہ تیری پریشانی ہے تیری گناہوں کے جھاڑنے کا ذریعہ بنے گا بشرت کہ وہ بیمار سبر کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے راضی پر رضا رہ کر ان تکلیف وں سبر دینا 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 یا ارخم راخ زکر کی محفل کے حوالے سے جو تیرے الفاظ حدیث قدسی کے اللہ اس کے مستاد پر اللہ اس محفل میں شامل سب کے سارے گناہ پخش دینا اللہ اپنے اس وعدے کے مطابق چھوٹوں کے بڑے جوانوں کے بڑھوں کے اللہ سب کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے پخش دینا اللہ ہمیں محفل کی اہمیت کو یاد رکھنے اور اللہ اس تقامت سے محفل کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دینا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطبع لئینا حدیث نمبر اکیس باب بارہ اہل ایمان کا عامال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہونا حدیث نمبر اکیس حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت اور آپ کا طریقہ قرآن میں جب جنت کا تذکرہ آتا آپ جنت کے حصول کی دعا کرتے جب جہنم کا تذکرہ آتا آپ جہنم سے نجات کی دعا فرماتے سنت کو اپنا ئیے جنت میں داخلے کی دعا قرآن دعا رب اور یاد رکھئے کا حدیث کا وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما جو شخص جنت کے حصول کی دعا تین دفعہ کرتا ہے قیامت کے دن جنت اس کے حق میں سفارش کرے گی رب اپنی لیعیند کا بیتن فی الجنہ رب اپنی لیعیند کا بیتن فی جنہ اللہ ہمارے حق میں ہماری اپنی دعائیں بھی قبول فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم ان دعاوں میں بھی ذاکر بنا دے اور ان دعاوں میں بھی استقامت عطا فرما اور اللہ اپنی اس تیار کردہ جنت کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والی بنا دینا اور اللہ اس کی سفارش کو ہمارے اور ہمارے اہل اقانہ کے حق میں قبول بھی فرما لینا جہنم سے نجات کی دعا اللہ اجرنا من النار مسنون دعا قرآنی دعا ربنا اسرف عنا عزاب جہنم انہ عزاب ہا قان غرام انہ سات مستقر و مقام یہ بھی یاد رکھئے جو جہنم سے نجات حدیث بتاتی ہے کہ قیامت بھی اس کے قیامت کے دن جہنم بھی اس کے حق میں سفارش کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ مسنون دعا کے کلمات سات دفعہ دہراتے اور عدا فرماتے مختصر اسی دعائیں یہ صبح و شام کے اسکار کے ساتھ نہیں فجر کے بعد وہ تو صبح کے اسکار کے ساتھ ہی ہوگا لیکن اثر کے بات نہیں مغرب کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سات دفعہ صبح و شام پڑھنا سنت سے ثابت ہے بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے گویا یہ حدیث نظارہ کب کم بتا رہی ہے یہ حدیث اس وقت کا نظارہ دکھا رہی ہے جب حساب کتاب چکا دیا جائے جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں حساب کتاب کے چکا دیے جانے کے بعد میدان خشر کے حساب کتاب اور میزان عدل کے قیام کے بعد کا معاملہ دکھا رہی ہے کوئی آپ دیکھیں کہ حدیث کے روح سے ہمیں صرف ہمارے حال کی زندگی کے طریقے نہیں ہمیں مستقبل کے رودات بھی بتائی جاتی ہے اور یہ قرآن کا بھی طریقہ ہے قرآن میں آپ ماضی کے قصے بھی ملتے ہیں حال کے قصے بھی ملتے مستقبل کے قصے بھی ملتے اور یہی بات اور یہی انداز اور یہی لبو لہجہ حدیث کا بھی ہے حدیث میں ماضی کے قصے بھی ہیں حال کے قصے بھی ہیں یہ سب وحی کا ذریعہ ہے پھر بعد وہ ہی پتہ چلتی ہے حدیث کا ذریعہ اور حدیث کا سورس وحی الہی ہے قرآن کا ذریعہ بھی وحی حدیث کا ذریعہ بھی وحی اللہ نے اپنی وحی کی حفاظت اپنے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن بھی محفوظ صحیح احادیث کا خزانہ بھی محفوظ اللہ ہمیں اس خزانے سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق قطاب فرما آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کتنا ہوگا رائی کے دانے رائی کے دانے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا رائی کے دانے کی اہمیت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی کے رویے کی نشان دہی ہے کہ اللہ بڑا قطردان ہے اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی معاملے کا اعتراف بھی فرمائیں گے اور وہ شکور رب کا تردانی بھی فرمائے گا قرآن میں آتا نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيَّرَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْ رَئِيَّ ذَرَةٍ یہ وہی ہے ایک ذرے کے برابر شر ہوگا تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا ایک ذرے کے برابر خیر ہوگا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور ویسے بھی پتہ چلتا ہے قیامت کے دن حساب کتاب وہ لطیف اور باریک بین رب بڑی باریکی سے حساب ہوگا بڑی باریکی سے حساب ہوگا یا رائے کے دانے کے برابر ایمان کو ڈیٹیکٹ کیا جارے حدیث اس سے زیادہ باریکی کا تذکرہ فرماتی ہے اس سے زیادہ باریکی کا تذکرہ ایمان اور حساب کتاب کے حوالے سے آتا ہے قیامت کے دن کے میزان عدل کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ترازو وہ میزان عدل جوں کے انڈے کے برابر بھی وزن میں فرق کو محسوس کر لے گا کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں وہ میزان عدل بڑا حساس ہوگا جون کہ انڈے کے برابر بھی عمل کو طول کر فرق وزا کر گئے عمال کیوں طول کے عمال نامہ ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اللہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والا اور گناہوں سے شدید کراہت کر کے اشتناب کرنے والا خوش نصیب بنا دے تو لہذا جی اب یہ بتایا جا رہے کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اس کے لئے اللہ سبحان اللہ کیا فرمائیں گے اسے جہنم سے نکال لاؤ تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤ جائے جو جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے اہمیت کس کی پتا چلتی ہے ایمان کی اہمیت پتا چل رہی ایمان کی اہمیت پتا چل رہی کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا ایمان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں ایمان ہوا ایک ذرے کے برابر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو پھر جہنم میں خلود فی نار نہیں ہوگا خالدین فی ہا عابدا نہیں ہوگا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اصول پھر وہی ہے ایمان کی حفاظت اپنی اولین ترجی بنا لیجیے ایمان کے اضافے کی کوشش بھی کریں طلب اور تڑب بھی کریں دعا بھی رکھیں اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی صحیح کو اپنی لازم اول ترجی کی صحیح بنانی جیے ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنی نجات آسان ہوگی ایمان جتنا بڑھ جائے گا اتنے درجات بڑھ جائیں گے اللہ ایمان اللہ ایمان اتا فرما اللہ ایمان کی حفاظت کی توفیق اتا فرما اور اللہ ایمان کے گھٹنے سے بچنے والا خوش نصیب بھی بنا دیں ربنا اینا آمنا ربنا اینا آمنا فغفر لنا زنوبنا وکن عذاب النار اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لو وہ نکال لے جائیں گے اور کیسے ہو چکے ہوں گے وہ جل خیال ہے اچھا نکال تو لیے جائیں گے نا کوئی نہیں خیر ہے کچھ دیر جلنا پڑے گا خیر دیکھ لیجئے یہ رائے اور یہ تصور قائم ہی نہیں کیا جا سکتا یہ سوچ اور یہ خیال ہوئی کہ ایمان ہوگا دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو نکل لیں گے دنیا کی آسود گیاں دنیا کے مزے لیں چلیں کچھ دیر وہاں جل لیں گے پھر آلٹیمیٹلی نکل جائیں کیا خیال یہ تصور رکھا جا سکتا ہے یہ سوچ رکھی جا سکتی ہے کہ کوئی آلٹیمیٹلی نکل جائیں گے بچتو جائیں حدیث کیا بتا رہی جب آتا ہے کہ وہ خال گوش پوش سب چاٹ لے اور جہنم کی آگ کا پہلا شلہ اور پہلی لپٹ کے پڑھتے ہی حدیث قرآن میں آتا ہے کہ ان کے چیرے کیسے ہو جائیں گے کالی ہون کالی ہون کے الفاظ آتے ہیں رضی عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالی جو بہت بڑے مفسر قرآن نے ان سے پوچھا گیا کہ کالی ہون کا مطلب کیا ہے جو جہنم کی آگ کا پہلا شلہ پڑھتے ہوئے کسی کی چیرے اور کسی کی فیس کی حالت بتائی گئی ہے کہ ہم کالی ہون کی کی فیت ہوگی تو عزت عبداللہ بن مسعود نے تشبیح میں فرمایا تھا کیا تم نے بکرے کی بھنی وی سری کبھی نہیں دیکھی تو پہلا شولہ پڑھتے ہوئے اس جہنمی کے چیرے کا حالی ہوگا کہ جیسے بکرے کی بھنی وی سری ہی کہہ کر بچ جانا کہ اچھا ایمان ہوگا اور بچ جائیں گے چلو کچھ دن بھن گئے تو خیر اب ایسے بھی حدیث بتاتی ہے کہ قیام جہنم میں جس شخص کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابو طالب کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے وقت تک ان کے ایمان کے حریص تھے لیکن انہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا اور ایمان قبول نہیں کیا تھا تو قرآن حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا اس کی قیفیت دیا ہوگی کہ اس اس کے پاؤں کے تلو میں یعنی اس کے پاؤں کے نیچے اس کے سولز کے نیچے انگار جہنم کی آگ کی انگار ہوں گے جس کے ساتھ اس کا دماغ اور اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا یہ سب سے کم ترین عذاب تو یہ رائے اور یہ تصور یہ سوچ کہ اگر رائے بھر ایمان ہوا تو نکل جائیں گے میرے دل میں تو رائے سے بہت زیاد ہے یہ تصور قائم کیا ہی نہیں یہ جب نکلیں گے تو کیا ہوں گے وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے پھر انہیں زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا مالک کو شک ہے کہ استاد نے کون سا لفظ بولا تھا نحر الحی یعنی دونوں الفاظ میں سے کون سا یہ یاد رکھئے گا کہ جہاں راوی کو کسی معاملے میں کچھ تھوڑا سا شک اور شبہ ہوتا تھا تو اس کو ہائلائٹ کر دیا جاتا تھا یہ احادیث سخی احادیث بلا شک اور شبہ اور ریب اور وہ کیسے زرد زرد لپٹا ہوا نمودار ہوتا ہے گویا جہنمیوں کو جہنم میں سے نکالا جائے گا ان کے اوپر نہر حیات کا پانی انڈیلا جائے گا اور نہر حیات کے پانی کی کچھ تاثیر ایسی ہوگی کہ وہ جیسے دانہ پانی سے اگتا ہے ویسے یہ پر نئے اسموں پر جلنے کے نشان کی بنیاد پر جنت میں پہچان ضرور لیے جائیں کہ یہ جہنمی تھے جہنم سے نکال کر ان کو جنت پہ داخل آپ کو پتہ ہے کہ برنز کے جو نشان ہوتے وہ بہت پکے ہوتے جن جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا نہر خیات کے پانی دالنے سے جل جانا اور ان کی ساری سکین نئے سرے سے گروہ کرے گی لیکن جلنے کے آثار اس حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے وہ قائم ضرور رہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان حدیث کے خزانے کو پڑھنے سیکھنے کا شوق اور شفہ بھی نہیں اللہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرما اور اللہ یاد رکھے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کا راستہ استوار کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ جن چیزوں سے یہ کراہت ڈالتی ہے اللہ ان کی کراہت کو محسوس کر کے ان سے اشتناب کی توفیق اطاف فرما اور اللہ جن عمال کی طرف یہ حدیث کا خزانہ ہمیں مائل اور قائل کرتا اللہ ان پر قائل ہو کر ان پر راسق ہو کر پخت پا ہو کر عمل استقامت سے کرنے والا خوش نصیب بنا دے حدیث نمبر بائیس حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں ایک مرتبہ سو رہا تھا بحالت خواب لوگوں کو دیکھا وہ میرے سامنے لائے جاتے تھے وہ کرتے پہنے ہوئے تھے گویا رسول اللہ کو عام بشر کی طرح خواب نظر آتے تھے آپ کی وحی کے حوالے سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کو نبوت کا آغاز اور نبوت کے چنے جانے سے پہلے آپ کے خواب سچے ہوتے تھے اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی کے خواب سچے ہوں اس بات کے لئے کافی ہے کسی شخص کے سچے ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں اور ویسے بھی خواب کی حوالے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ سچا خواب نبوت کا چھتالیس ہمہ حصہ ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خواب کے ذریعے بسوقات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی پہنچائی چاہتی تھی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ عمل بھی ہمارے علم میں ہے کہ جب آپ خواب خود دیکھتے تھے تو آپ فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے آپ خواب اپنے خواب سناتے بھی تھے اور دوسروں کے خواب سنتے بھی تھے اور خواب سننے اور سنانے کے بعد اپنے علم الرحیہ یعنی خوابوں کے تعبیر کے علم کی بنیاد پر آپ دوسروں کے سنے ہوئے خوابوں اور اپنے بتائے ہوئے خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے اور یہیں سے علم و رویہ کی بنیاد بھی موجود ہے بخرحال آپ نے خواب دیکھا خواب میں کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ 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 ان سب کے کرتے برابر نہیں تھے کہتے کہ آپ فرماتے کہ بعض کے کرتے ان کی چھاتیوں تک اور ان کا کرتا کہاں تک تھا دیکھیں کچھ کے کرتے کرتے سب نے پہنے ہوئے تھے اور کچھ کرتے ان کے سینے تک تھا اور کچھ کرتے اس سے بھی چھوٹے تھے حضرت عمر کو لائے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 دین کہ حضرت عمر کا کرتا وہ ایسا تھا کہ وہ اسے زمین پر گھسیٹ رہے تھے زہاب اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اس کی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمایا دین کوئی آپ دیکھیں کہ احادیث میں کچھ باتیں ایک اشارے میں ایک کنائے میں ایک تشبیح میں سمجھائی چاہتی ہیں اور یہ بہت گہرائی کا مطلب رکھتی ہیں کوئی سمجھایا کیا جا رہے کرتہ پہنے سے مراد آپ نے کیا فرمایا کہ یہ دین کو اور دین کی حالت اور دین کی کیفیت کو رسول صلی اللہ علیہ نے اس کرتے کے اوڑنے سے تشبیح دی ہے اور سارے پیش کیے جانے والے لوگ کون تھے صاحب ایمان تھے سب دین اسلام کے اندر لوگ تھے کیونکہ سب نے یہ کرتہ دین کا کرتہ اوڑ خط کیا ہے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جب کرتہ پہنتا ہے یا کمیز بغیرہ پہنتا ہے تو کمیز کیا کرتی ہے جسم کو ڈھاپ لیتی ہے محفوظ کرتی ہے ایسے کرتے نا ہمارا کرتہ ہماری کمیز ہماری جسم کو ڈھاپ تا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح ایمان بھی ہمارے ذہن کو ہمارے دل کو ہمارے خواس کو ڈھاپ کر اس کو برے آمال سے ناپسندیدہ آرزوں سے تمناوں سے خواہشات سے اور روئیوں اور معاملات سے محفوظ کر لیتا ہے ایمان کا کرتہ جب کوئی پہن لیتا ہے تو وہ ایمان کا کرتہ اس کے دل دماغ حواظ کو ایسے ڈھامتا ہے کہ اس کو غلط سوچوں ارادوں خواہشات آرزوں تمناوں آمال معاملات روئیوں اور ڈیلنگ سے محفوظ کر لیتا ہے اسی طرح کرتہ جسم کو بچاتا ہے گرمی سے سردی سے دھوپ سے اور چھاؤں سے تو اسی طرح ایمان کس سے سرقشی سے اسیان سے اور اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ 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 مماثلت ہے قڑتے اور دین میں تو گویا رسول صلی اللہ علیہ 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 سب لوگ پیش کیے گئے سب میں یہ قڑتے پہن رکھے تھے قمیز پہن رکھی تھی گویا سب کے سب مسلمان پیش کیے گئے تھے کسی کا کرتہ لمبا کسی کا کرتہ چھوٹا اور کسی کا بڑا طویل کیا پتہ چلتا ہے ایمان سب کا برابر نہیں ہوتا کسی کے دل میں ایمان زیادہ اور کسی کے دل میں ایمان کم مومنوں میں سب مومنوں میں ایمان برابر نہیں ہے کچھ ایمان کے لحاظ سے افضل اور کچھ ذرا کم اہل ایمان ہے اللہ ہمیں بہترین اور بڑا جڑا ایمان اور اس میں استقامت اور ثابت قطعی عطاف فرمائے اور اللہ از زادت ہم ایمان کی حفاظت بھی ہم سب کے ہر حالت میں برابر نہیں کبھی گھڑتا ہے کبھی بڑھتا ہے وہی حضرت ہنزلہ کا واقعہ یاد ہے نا کہ ایمان گھڑتا بڑھتا رہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ حضرت عمر کا ایمان گویا سب سے ان کا ایمان اور ان کا دین آپ کے اس خواب کے مشاہدے میں پھر کیا تھا آپ نے تصدیق فرمائی حضرت عمر کا دین سب سے بڑھا ہوا ان کا ایمان سب سے زیادہ افضل اور بڑھا چڑھا تھا ہم سب دین کے اعلی درجات اور ایمان کی فضیلت کے طلبگار ہیں سمجھے بچہ دیکھیں حضرت عمر کے ہاں ایمان اتنا زیادہ کیوں تھا ان کی دین میں فضیلت کی وجہ کیا تھی کون سا رویہ حضرت عمر تو وہ ہے جن کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا تو شیطان اس جگہ نہیں ٹھیرتا جہاں پہ عمر ہو ایسا ایمان ہے اور اپنے دین میں اضافے اور دین میں آگے نکل جانے کا شوق بہت زیادہ تھا خواہش اور شوق بہت زیادہ ہے اور وہ کسی قسم سے زد نہیں کرتے کسی قسم کی امی نہیں کرتے واقعی یاد ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا تھا تم میں میں اس کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ یہاں تک کہ اس کے بھائی باپ اور تمام ونیس وعجمئین حضرت عمر نے فوراں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائی میری جان کے آپ نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا حضرت زد نہیں کسی قسم کی سٹبنیس اور اپسٹنیس نہیں جو چیز ایمان اور دین میں اضافے کا ذریعہ بنتی اس میں سرنڈر کرتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو ایبزوب کر لیتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنی غلط چیز کو سرنڈر کر کے اس کو ترک کر دیتے ہیں اور وہ چیز جو ایمان زیادہ تم ایمان کا ذریعہ بنتا اس کو فورا ایبزوب کر لیتے ہیں کوئی سٹبنیس کوئی اپسٹنیسی کوئی ہسٹلیٹی کوئی زید اور ڈھٹائی نہیں اس لیے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے ایسوں کا بھی ایمان بڑھ جاتا ہے پھر حضرت عمر کا ایک اور رویہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کا ایمان یا وہ دین میں کیوں اتنے افضل تھے اور بڑے دین کے دائرے میں ان کے اندر کوشش بہت تھی وہ صحیح بہت کرتے تھے اور یہاں تک یہ کہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالتے تھے اپنے آپ کو سزائیں دے دے کہ اپنے دین میں اضافے کی اور فرما رہے اسی نے مجھے ساری مصیبتوں میں ڈال رہے اپنے آپ کو پنش کر رہے میرے ایمان میں کمی میرے اخلاق میرے زبان میرے معاملات میرے ایمان میں اور میرے دین میں کمی اور کتائی کا ذریعہ پن رہے اپنی زبان کو پکڑ کر کھینج رہے اور کہہ رہے کہ اسی نے مجھے ساری مصیبتوں میں مبتلا کیا پھر ایک اور موقع ہے حضرت عمر آگ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور تپاتے تھے اور کہتے تھے عمر تجھے آگ پر کتنا سبر ہے یہ ہے وہ تربیت کا انداز صرف خالی شوق نہیں ہے اپنی تربیت اپنی تذکیہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایفٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سزا دے دے کر اپنے آپ کو تنگیاں برداشت کر اپنے ایمان میں اضافے اور اپنے دین کی فضیلت کا ایفٹ کر رہے ہیں اور پھر حضرت عمر کے ہاں ان کے دین کی فضیلت اور ان کے ایمان کے افضل ہونے کی ایک وجہ ان کا تقوی اور فکر آخرت بھی ہیں ان کے دل میں اور پھر اپنا محاسبہ اپنا محاسبہ بہت شدت سے کرتے ہوئے نظر آتے ساری زندگی میں یہ وجہ اگر میں سیرت حضرت عمر کی دیکھوں تو مجھے یہ وجہ بہت ایان نظر آتی کہ یہ وجہ ان کے ایمان کے اضافے کی حلیفہ بنتے تو کیا کہتے ہیں ایک رات میں بات سفید ہو جاتے غم سے کمر جھک جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ عمر دجلہ کے کنارے اگر کوئی ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر تج سے اس کا سوال ہوگا پتہ چلا ایمان اتنا زیادہ کیوں تھا فکر آخرت ہے حساب کتاب کا خوف ہے تقوی ہے اللہ سے ملاقات یاد ہے اور اپنا محاصبہ کر رہے اپنی کامٹبلیٹی کر رہے اور یہ جو احتصاب ہے اور یہ جو محاصبہ ہے تو رات کو چین نینے نے دیتا حضرت عمر کو راتوں کو گشت کے تذکرے کوئی ایک رات کو تو گشت کرتے بے نہیں پائے گئے تھی کہ راتوں کو اٹھ کے خلیفت المسلمین اپنے خلیفہ کا خلیفہ بدل کے راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت فرماتے کتنے موقع موجود ہے ایک موقع پر گشت کی اور کچھ ایک بچہ جو ہے وہ بھوکا اس کے رونے کی آتی دروازے پر دستک دیتے ایمان میں اضافے کی وجہ آجزی بھی ہے انکساری بھی ہے سادگی بھی ہے اپنا محاسبہ بھی ہے فکر آخرت بھی ہے دروازے پر دستک دیتے خلیفت المسلمین ریایہ کی خبرگیری بھی ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن رہی ہے یہ بچہ کیوں رو رہا ہے ماں کیا بتاتی ہے میرا بچہ چھوٹا ہے ابھی دو سال سے کم عمر کا ہے لیکن ہمارے گھر میں فاقہ اور بھوک اور افلاس بہت زیادہ ہے اور ہمارے خلیفت المسلمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ چھوڑا دے گی تو اس کے لیے وظیفہ مکرر ہے میں نے اس خیال سے اس بچے کو دودھ چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ شاید یہ دودھ چھوڑے گا تو میرے گھر میں وہ وظیفہ آئے گا تو کچھ کشا لی اور مال آ جائے گا حضرت ابوبکر اتنے پریشان اور اتنے نادم اور ساری رات اپنے عمل کا استغفار کرتے رہے اس بات پر کہ عمر تجھ سے یہ کتاہی ہوئی کہ تو نے دو سال پر دودھ چھوڑنے کا یہ وظیفہ مکرر کر کے پتہ نہیں کتنے دو سال سے کم عمر کے بچوں کو ان کی ماں کے دودھ سے محروم کر دیا اور صبح آڑ کے حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ آج سے ہر بچے کا وظیفہ مقرر ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر ہے تاکہ کوئی وظیفے کی حرس میں آکے ماں اپنے بچے کو دودھ سے محروم نہ کرے اور اس کا گناہ حضرت عمر کی طرف مائل یہ محاسب ہے یہ خوف ہے یہ اللہ کے ہاں پوچھے جانے کا خیال ہے یہ یہ رویہ جب ہوتا ہے تو ایمان بڑھتے اور دین میں انسان آکے نکلتا ہے ایک گھر میں دستک دیتے ہیں پتا چلتا ہے وہاں پہ کوئی رو رہا ہے دستک بچے کی پیدائش کی خوش گبری پھر باپ کو پہنچ آتے ایک اور گھر میں گشت کر رہے ہیں ایک اور گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آرہی بچوں کے رونے کی آواز دستک دیتے ہیں پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں اور سین میں دیکھتے ہیں کہ چولہ بھی چلا ہو اور ہنڈیا بھی پڑی چولے پہ تو ماں سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کھانا نہیں اور بہت زیادہ بھوک ہے اور میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ ہنڈیا کیسی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے ہنڈیا کے اندر پانی ڈال کے اس کو چولے پہ چڑھا دی ہے تاکہ بچوں کو بہلا دوں حضرت عمر بہت اپسیٹ ہوتے ہیں اور فوراں پوچھتے ہیں اس کو معاملہ پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے کہتی برا ہو حاکم وقت کا اس کو ہمارے حال کی خبر نہیں وہ ہماری ہماری کفالت نہیں کرتا حضرت عمر بہت پریشان ہوتے ہیں اور جیسے اپنے آپ کو کچھ کفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں فوراں کہتے ہیں کہ بہن ہو سکتا ہے کہ خلیفت المسلمین کا تمہارے خالت کی خبر ہی نہ ہو اس نے کفالت اس نے مدد صرف اس لیے نہ کی ہو کہ اس کو تمہارے خالت کی خبر نہ ہو تو اس پر وہ خاتون کیا کہتے ہیں چھوڑیں گی تھوڑا کہتے ہیں برا ہو خلیفت المسلمین کا برا ہو عمر خطاب کہ وہ ہماری خبرگیری کیوں نہیں کرتا مطلب گیٹ آوے کسی کنڈیشن میں نہیں کر سکتا پہلے ہماری کفالت کیوں نہیں کی انہوں نے خاتون کٹیرے میں کھڑا کر گریبان کو پکڑ کیسے جھنج جھوڑ رہی ہیں جھنج جھوڑے جا رہے ہیں واپس جاتے بیت المان سے وہ آٹے کی بوری اٹھاتے ہیں اپنے کندے پر اٹھاتے ہیں غلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں غلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے دے دیں میں اٹھا لوں تو کہتے ہیں کہ آقیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھا لگے پتہ چلا ایمان کن کا بڑھتا ہے ایمان زادت ہمیں ایمان پھر کن کا ہوتا ہے جو اپنا احتساب کرتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کرتے ہیں اپنے سے لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں اور پھر وہ جو اپنی محبتوں کا بیمانہ کیسے بناتے ایمان کس کا بڑھتا ہے حضرت عمر کے اندر وہ سارے ایمان کی جو آپ نے ابتدائی احادیث پڑی تھی ایمان کی احادیث کیا تھی اللہ سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت بھوکوں کو کھلانا رشتوں کو ملانا سلام کو پھیلانا خدمت خلق کرنا آپ اس کی خیر قاہی کرنا نظر آ رہا ہے ایمان کس کا بڑھتا اور ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کے یہ جو روشنی کے منار ہیں اسلام کی تاریخ کے یہ روشن منار اور یہ روشنی کے خزانے اللہ ان سے روشنیا سمیٹ نے اور اپنے چراغوں کو منور کرنے کی توفیق اطاف فرمہ سبھانا ربکا ربیل عیسی تیم یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سمم